اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹی جو بزار دوست نیوڈی کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ائرپورٹ سکیٹری فورس میں مینویل اپلائی کیسے کرنا ہے مطلب اپلیکیشن فارم کی طرح کیسے اپلائی کرنا ہے اس ویڈیو میں پانچ ٹاپکس ہوں گے ٹھیک ہے اپلیکیشن فارم ڈاؤنڈڈ کیسے کرنا ہے ہمارے چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیلے ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ جان فرمیشن ملتی رہے دوستو ہم اس پہ آلریڈی کمپلیٹ ویڈیوز آج جو ہے وہ آپ سے شیئر کر چکے ہیں یہاں پہ ہمارے چینل پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ کو یہاں پہ یہ والی ویڈیو نظر آئے گی جس میں آپ کو کولیفکیشن کریٹیریا تمام سیٹوں کی پروپر ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس پہ کیسے مینول اپلائی کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار دیکھا ہے ایسی سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جو بزار ڈارٹنفو لکھا ہوئے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایپسٹی اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو اناؤسمنٹ ایک نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کلک ہے فار ایس ایپ جابز ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو اناؤسمنٹ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نیچے آ کر یہاں پہ پوسٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے یہاں پہ مرضی آپ کلک کریں ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ اپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ تھوڑ سے نیچے آ کر یہاں پہ پریویس ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کوالفکیشن ایج وغیرہ چیک کرنا چاہتا ہے تو یہ والی ویڈیو چیک کریں اس کے بعد نیچے آ کر آپ یہاں پہ اس کا کوئیٹیریا چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرے گا اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت ایس ایف میں انسپیکٹرز کی جابز اپن ہیں گریٹ سولہ کے لئے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایڈورٹازمنٹ چیک کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن فارم یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے آپ اگر کمپیروی یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں سیوے میچ کر لیں اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر لانگ پریس کریں جس پیج کو آپ نے ڈاؤنڈ کرنا ہے تھوڑے سے اس کی اوپر دبائے رکھیں آپ کے پاس ڈاؤنڈ کا آپشن آ جائے گا دنیا، ٹیک ہے ہے Έdess hair اپنے ڈاؤنڈ کرنا ہے چار پیجز ہیں یہاں پہ ڈاؤنڈ پہ اٹھیک ہے редسٹرشن فارم اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ لپ یہ دوسرا پیج ہے ٹھیک ہے اس کے بھائی ہے کچھ انسٹرکشنز ہیں ٹھیک ہے اس کو اپریٹ کر لیں اور یہاں پہ جو ہے میانویل جو ہے اس کا میٹھرڈ ووٹ ٹھیک ہے اس کے چار پیجز ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم آپ نے ہور سے سمجھنا ہے اور سننا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم آپ سے کریٹیری شیئر کر چکے ہیں پریوئیس ویڈیو میں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آن لائن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ اس سے نیکس ویڈیو میں بتائیں گے تیسٹ کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن اتھان چیک انفرمیشن ہیں وہ آپ سے شرک کریں گے اور اس سے نیکس ویڈیو جو بھی پراسس صلواتا رہے گا ریٹن ٹیسٹ اور اس قسم کے جھو ٹیسٹ ہے وہ آپ سے بلکل اتھان ٹی میں آپ سے شرک کریں گے اور آپ کو مسکائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ بہت ہی آپ کو پلائٹ وے میں گائیڈ کریں گے آپ نے جو بزار کو وزرٹ کرتے رہنا ہے یہاں پہ اچھا اب بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پہلا فارم ہے ٹھیک ہے ریسٹریشن فارم آپ نے صرف اس کو غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے باقی آپ سب بھی جتنے یہ فیزیکل سلیپ اور یہ جو باقی جو بھی ہیں ان کو آپ ایک سائٹ پہ کر دیں صرف یہ جو فارم ہے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ جو ہیں کارپورل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں فاریزیمپل آپ ایک سیٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کارپورل کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں فاردی پوسٹ آف کارپورل فاردی پوسٹ آف آگے لکھیں کارپورل انگلیش میں اگر آپ بی پی ایس ون گریڈ ون کی سیٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلیکیشن فارم کو اردو میں فیل کرنا ہے اگر آپ اس سے کسی اور پوسٹ کے لیے کارپورڈل ایس آئی کارپورڈل ڈرائیور اور جو ہے گریڈ ون سے اوپر کی جو پوسٹیں اسسٹنٹ وغیرہ تو آپ نے انگلیش میں فل کرنا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گریڈ کون سی ہیں سیٹیں کے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ان تینوں کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اڈدو میں اپلائے کرنا ہے باقی جتنے بھی سیٹیں ہیں آپ نے اگر ان کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انگلیش میں اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے یہاں پہ لیکنے یہاں پہ لیکنی پوسٹ آپ کارپورڈل اور بریکٹ میں بی پی آس سیون ٹھیک ہے آپ نے بریکٹ میں بی پی آس سیون اس طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے انگلیش میں فل کرنا ہے ٹیس سینٹر کون سا ہوگا یہ مین چیز ہے آپ کے یہاں پہ پچیس سینٹر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے پچیس سینٹرز آپ کو یہاں پہ دیا گیا جو آپ کے نزدیک ہو ٹھیک ہے جہاں آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہ اپنی ہاں پہ لکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اینڈ پہ آئیں ٹھیک ہے یہ پچیس سینٹرز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فور ایزمپل کراچی کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف اس ٹیس سینٹر والی جگہ پہ ایسا نہیں کہ پورا یہاں پہ ائرپورٹس کے ٹی فورس گیم نزد کلوان گوٹ کراچی یہ نہیں لکھنا ہے صرف سٹی کا نام لکھنا ہے کراچی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے صرف کراچی لکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسلامباد کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسلامباد سینٹر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہاں پہ تھوڑ سورڈیفکلڈ ہے آپ اگر میل ہیں تو آپ نے اسلامباد نیو ائرپورٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ فیمل ہیں تو آپ نے ایس ایف کوری روڈ کیم مطلب ایس ایف راولپنڈی لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ فیمل ہیں اور اسلامباد سینٹر کو سلیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے راولپنڈی لکھنا ہے اگر آپ فیمل ہیں اگر آپ میل ہیں اور اسلامباد سینٹر کو یہاں پہ سلیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسلامباد لکھنا ہے ٹھیک ہے فیمل ہیں تو راولپنڈی اور میل ہیں تو اسلامباد ٹھیک ہے صرف سٹی کا نام لکھنا ہے آپ نے یہ نہیں کہ پورا یہاں پہ اتنی جگہ بھی نہیں ہے اور آپ نے صرف سٹی کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ رال نمبر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے میس کر نہیں ہونے یہاں پہ آرڈی کار نمبر نہیں لکھنا ہے یہاں پہ یہ آفیس یوز کے لیے آپ کو بعد میں دیا جائے گا جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے آپ نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا ہے اس کے بعد اپنا نام لکھیں انگلیش میں کیونکہ ہم کار پورل کے لیے فیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے انگلیش میں فادر کا نام انگلیش میں لکھیں آرڈی کار نمبر لکھیں ڈیش پنی ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈی ڈی ایم ایم اور وائ وائ لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹ منت اور سال یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے جنڈر میل یہ فیمل اس باکس کو ٹک کریں اپنی ذات لکھیں یہاں پہ اس باکس میں جو آپ کی ذات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی ایج لکھیں ٹھیک ہے سال مہینے اور دن کتنی بنتی ہے یہ آپ کو کیسے آپ نے کلکولیٹ کر لینے اپنی ایج کو ٹھیک ہے ایڈ دی ڈیٹ آف اینڈ ٹھیک ہے آپ نے گوگل پہ سرچ کرنے اگر آپ کو پتا ہے تو ویلن گوڈ نہیں تو گوگل پہ سرچ کریں ایج کلکولیٹر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو اوپن کر لیں ایج کلکولیٹر کو اور یہ بہت ایزی میتھر ہے یہاں پہ اس میں پتہ چل جائے گا فار ایزیمپل ہماری ڈیٹ آف برت ہے ٹونٹی فور فیوری اور ٹونٹی فور فیوری ہم لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹو ٹھیک ہے ایسے اور آج کی ڈیٹ ہے نو جنوری ہم کلکولیٹر پہ کلک کرتے ہیں یہ آپ کو کلکولیٹر کر کے بتا دے گا کہ آپ کی جو ایج ہے انیس سال دس مہینے اور سولہ دن آپ کی ایج بن دی ہے ٹھیک ہے ایسے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے انیس سال دس مہینے مطلب صرف دس لکھنا ہے اور دن جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایج لکسیشن یہ آپ نے اس کو چھوٹ دینا ہے کیونکہ آپ کو لکسیشن نہیں دی جائے گی صرف ان کے لیے دی جائے گی جو ایج لکسیشن کیسے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کنڈیشنز ہیں ایڈ میں آپ کو نظر آ جائے گا آرمی سوٹائر پرسلز کے لیے اور اس کے بعد منورٹیز کے لیے ازاد کشمیر کے لیے فارٹہ کے لیے بلوچستان کے لیے گلگت کے لیے یہاں پہ اگر آپ کے لیے اپلیکیبل ہے تو اس کو آپ فوکس کر رہے ہیں نہیں تو اس سارے کو چھوٹ دیں اگر آپ آم فرسلز سے ٹائر ہیں گوڑ سرونٹ ہیں منورٹیز سے ہیں پروینسیل کوٹہ ہیں جو ہے اس کو ٹک کر رہے ہیں نہیں تو اس کو چھوٹ دیں اپنا مذہب مسلم یا پر نان مسلم اگر آپ نان مسلم ہیں تو اس باکس پہ اپنا مذہب لکھیں اگر آپ نان مسلم ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ نان مسلم کے کولم میں آپ نے اپنا مذہب لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دو مثال آپ کے کون سے ذلعہ کا ہے صوبے کا ہے پنجاب اور یہ وہ سارا جو بھی آپ کا ہے ٹک کریں اپنے دو مثال کا ذلعہ لکھیں ٹھیک ہے موبائل نمبر آپ نے کنورٹر نہیں لکھنا ہے یہاں پہ موبائل نمبر لکھیں لیکن کنورٹیڈ نہ ہو کسی دوسرے نیٹورک بھی ٹھیک ہے وہ لکھیں اور ایک اور کونٹیک نمبر آپ نے دینا ہے اپنی فیملی کا دے دیں یا جو اپنا کوئی اور ہے تو وہ لے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا ایمیل اڈریس یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا پرمنٹ اڈریس لکھیں جو آپ کے ایڈی کارٹ پہ ہے اور پوستل اڈریس اگر آپ کے ایڈی کارٹ پہ سیم ہے تو پوستل اڈریس بھی وہی لکھ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اگر آپ ڈیسیبل ہے تو یس کریں نہیں تو نو کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈرائیونگ لنسنس ٹھیک ہے یہ ان کے لیے ہے جو مطلب جن کے لیے کارپورل ڈرائیور اور ڈرائیور کے لیے ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے تو یس کریں نہیں تو نو کر دیں اور اگر آپ ایسی پوزٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے ڈرائنگ لنسنس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نوٹ اپلیکی بل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کوالیفکیشن کوالیفکیشن یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنی ہائی ایسٹ کوالیفکیشن جو آپ کی زیادہ سے زیادہ تعلیم ہے صرف اسی کو انٹر کرنا ہے ایسا نہیں سب یہ پہ ٹک لگا دینے ایسا نہیں کرنا ہے آپ کی زیادہ زیادہ کوالیفکیشن ماسٹر ہے تو صرف ماسٹر پہ ٹک کریں گیڈویشن ہے تو صرف گیڈویشن انٹر ہے تو صرف انٹر میٹرک ہے تو صرف میٹرک پہ لیکھ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹیل آف ہائی ایسٹ کوالیفکیشن جو آپ کی زیادہ سے زیادہ تعلیم ہے صرف اس کی انفرمیشن دیں یہاں پہ ڈگری کا نام لکھنا ہے آپ کی میڈل ہے یہاں پہ میڈل لکھیں یہاں پہ میٹرک ہے اس کے بعد انٹر ہے انٹر نہیں لکھنا ہے آپ نے آئیکوم ڈی کوم آئیس ایس 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 ای سی جو بھی آپ کے ہیں وہ یہاں پہ لکھنا ہے مارس اپٹینٹ توٹل مارس اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ گریڈ لکھنا ہے جس ڈیٹ کو آیا ہے وہ آپ کے ریزلڈ کار پر لکھا ہوتا ہے وہ لکھیں اپنے بورڈ یا یونیوسٹی کے نام لکھیں دیپلومی ہے کوئی نرسنگ کا دیپلومی ہے کوئی بھی ڈیپلومی یا سیرتفیارت ہے وہ یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ experience ہے کسی post کے لئے آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد یہاں پہ date form submission ٹھیک ہے آپ نے جس date کو یہ form fill کیا ہے وہ یہاں پہ لکھیں یہاں پہ date یہاں پہ month اور یہاں پہ سال ٹھیک ہے اس طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے یہاں پہ signature کریں یہاں پہ signature آپ کا نہیں دیئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب سب سے پہلے باقی سب form کو چھوڑ دیں یہ restriction form ٹھیک ہے یہ والا restriction form اس کے ساتھ اپنی ایک فوٹو passport size dashing photo نہیں لگانی ہے کافی لوگوں کے میں دیکھتا ہوں کافی dashing type کی photos لگی ہوتی ایسا نہیں کرنے پاسپورٹ سے اس فوٹو white background کے ساتھ blue background نہیں ہوگا ٹھیک ہے white background کے ساتھ passport size decent photo کوئی dashing نہ ہو ٹھیک ہے وہ فوٹو یہاں پہ paste کرنی ہے staple نہیں کرنی ہے paste کرنی ہے گم کے ساتھ یا پھر glue stick کے ساتھ یہاں پہ ایک فوٹو اور یہ صرف فارم صرف یہ restriction form آپ غور سے سن رہے ہیں صرف restriction form اور یہ فوٹو اور اس کے ساتھ اپنے ڈی کارڈ کی کوپی اپنے ڈومی سیل کی کوپی اور جو آپ کی ہیہیسٹ کوالفکیشن ہے صرف اس ڈگری کی کوپی ٹھیک ہے جو آپ کے پاس زیادہ زیادہ تعلیم ہے صرف اس کی کوپی یہ تین چیزیں ہیں ڈی کارڈ ڈومی سیل اور ہیہیسٹ کوالفکیشن کی کوپی اور ایک فوٹو یہ آپ نے اس فارم کے ساتھ لگا کر یہ اس کو چھوڑ دیں آپ سب ان چیزوں کو چھوڑ دیں صرف restriction form کے ساتھ لگا کر آپ نے جو ہے وہ یہ پچیس سنٹرز ہیں بلکل لینڈ پہ آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پچیس سنٹرز ہیں ان میں سے جو بھی آپ کے نزدیک ہے جہاں آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں ہر سنٹر کا پوسٹل اڈریس داگ کا اڈریس لکھا گیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اگر آپ نے کراچی سن کرنا تو یہ اڈریس ہے آپ نے یہ لکھنا ہے ائرپورٹ سیکیورٹری فورس کیم نظر بلوان گوٹ کراچی اگر آپ لاہور کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ لکھیں جو آپ کے نزدیک ہے جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں اس سنٹر کا نام آپ نے ڈاک لفافے کے اوپر لکھ کر آپ نے سنٹ کر دینا ہے اگر آپ فیمل ہیں اور اسلامباد کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کوری روڈ مطلب اولڈ ایس ایف کیم اگر آپ میل ہیں تو آپ نے نیو ائرپورٹ پا سن کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نے سن کرنی ہے اب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ پوسٹ کے لئے اپلائے کرنا ہے ایس آئی کے لئے اپلائے کرنا ہے خسط روڈ آپ نے پھر سے صرف اس سوشن فارم کا پرنٹ لینا ہے پرنٹ لینے کے بعد اس کو فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے ایک ہی لفافے میں ڈال کر اگر آپ نے جو ہے وہ ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے کرنا ہے تو آپ نے ایک ہی ڈاک لفافے میں دو اپلیکیشن فارم ڈال کر فار ایزمپل آپ نے دو پوسٹوں کے لیے اپلائے کرنا ہے تو دو فارم آپ نے ایک لفافے میں ڈال کر آپ نے اس اڈریس پر سینڈ کر دینا ہے لیکن ہر فارم کے ساتھ ڈاکومنٹس الگ الگ لگیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس آئی کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو الیکسے فوٹو الیکسے آئی ڈی کاٹی کاپی الیکسے ڈومیسل الیکسے ہائی ارس کالیفکیشن کی ڈگری کا جو سرڈیفکیٹ ہے کاپی ہے وہ لگے گی ٹھیک ہے اگر آپ تین پوسٹوں کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر تین فارم ایک ہی لفافے میں ڈال کر آپ نے سینڈ کرنا ہے اگر آپ چار پوسٹوں کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو چار فارم ایک ہی لفافے میں ڈال کر آپ نے سینڈ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے manual apply کرنا ہے مطلب by post application form کے طرح apply کرنا ہے پھر online apply نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ نے online apply کرنا ہے تو پھر manual apply نہیں کرنا ہے دونوں میں سے ایک method choose کرنا ہے آپ کے لئے safe یہی ہے کہ یہ جو manual طریقہ یہ ان لوگوں کے لئے apply کرنا نہیں جانتے ہیں جن کے پاس facility نہیں ہے computer کی laptop کی facility نہیں ہے وہ یہاں پہ manual apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور manual safe بھی ہے کیونکہ آپ کا جو ہے وہ ہو سکتے ہیں server busy ویبسٹ پہ ویبسٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے سلپ پرنٹ نہ ہو یا اور بھی issues بن سکتے ہیں تو آپ manual apply کو ترجیح دیں کیونکہ یہ safe ہوگا آپ نے application form post office آپ کے لئے سستہ رہے گا لیکن آپ DCI سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے صرف station form send کرنا ہے جو document آپ کو بتائے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جو باقی والے forms ہیں ان کا کیا کرنا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ physical medical test clip کی اگر آپ نے ایک post کیلئے apply کیا for example آپ نے کیا carporal کے لئے صرف ایک post کے لئے اچھا یہاں پہ یہ physical medical slip ہے یہاں پہ اپنا post کا نام لکھیں جس post کیلئے apply کیا ٹھیک ہے test center جس جو آپ کو test center ہے roll number کو چھوڑ دیں اپنا یہاں پہ لکھیں وہ اپنا نام لکھیں IDR number father name test date and time کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے test venue کو بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا چھوڑ دیں یہ جو بھی initial medical جو بھی ہے اس سب بھی کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے candidate copy اس پہ آ جائیں ٹھیک ہے فاردی post آپ جس post کے لئے apply کیا ہے test center roll number کو چھوڑ دیں اپنا name father name ٹھیک ہے اور ایک photo ادھر یہ medical slip پہ ایک photo ادھر آئے گا اور ایک photo ادھر آئے گا وہی white background کے ساتھ passport سے photo ٹھیک ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے دو photo ٹھیک ہے اب کیا کرنے آپ نے کہ یہ جو medical physical step ہے اگر آپ نے ایک post کے لئے apply کیا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ہونی چاہیے اگر دو post کے لئے apply کیا ہے uniform post کے لئے تو آپ کے پاس دو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا پھر کیا کرنے آپ نے اگر دو post کے لئے apply کرنا ہے تو یہاں پہ ان دو post یہاں پہ دو جو steps ہیں ان کا print کر کے اسی طرح fill کر کے اپنے پاس سنبھال کر رکھنے ہیں یہ send نہیں کرنے ہیں کیونکہ جب آپ کو message آئے گا physical test کریں کیونکہ سب سے پہلے اس کے physical ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو physical جو ہے اس کے لئے message آئے گا کہ آپ نے اپنی یہ medical slip اور اپنا corona کا vaccination card اور اپنا original ID card یہ تین چیزیں آپ نے لے کر جو test center date and time آپ کو دی گئی ہے اس پہ آپ نے پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے یہ send نہیں کرنے application form کے ساتھ صرف recession form یہ آپ کو جو بتایا ہے یہ send کرنا ہے physical slip کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے ایک post کے لئے apply کیا ہے تو یہ آپ نے ایک ساتھ لے کر جانی ہے اگر آپ نے دو postوں کے لئے apply کیا ہے تو دو ساتھ لے کر جانی ہے اس کے بعد آپ کا ایک ہی جو ہے وہ physical logo اگر آپ نے ASI کارپورل دونوں کے لئے کیا ہے تو صرف آپ کا ایک physical logo اگر آپ وہ pass کر لیں گے تو دوسرا بھی automatically pass ہو جائے گا وہ آپ کو دوبارہ running وغیرہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے physical test جو ہے males کروگا females کرنے ہی ہوں گا ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھا گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کیسے اور کیا چیزیں ساتھ لے کر جانی ہے physical slips آپ نے سنبھال کر رکھنی ہے دو postوں کے لئے apply کرنا ہے تو دو slips آپ نے سنبھال کر رکھنی ہے اپنے pass ٹھیک ہے اسی طرح fill کر کے باقی آپ نے over writing نہیں کرنی ہے کچھ فضول اس پر mention نہیں کرنی ہے by hand application نہیں ہوں گی white background ڈیشنگ فوٹو آپ نے use کرنی ہے ڈیشنگ فوٹو use نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے send کرنے کا address آپ کو بتا دیا یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کے نزدیک ہے آپ نے اس پر send کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پہلے سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ directly چلے جاتے تھے physical test دینے اب ایسا نہیں ہے آپ کے پاس message آئے گا test rate لکھی ہوگی timing لکھی ہوگی when you لکھا ہوگا آپ نے تب جانا ہے ایسے نہیں پہنچ جانا ہے کسی center پہ ٹھیک ہے اور by hand application نہیں ہوگی آپ نے by post یا پھر online online apply کرنے کا procedure انشاءاللہ next video بتائیں کیونکہ ابھی تک online form شروع نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ next video میں آپ کو detail سے بتائیں کہ آپ نے کیسے online اپلائی کرنے ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے وہ online ابھی start نہیں ہوئے میں اپلائی کر سکتے ہیں 23 last date باقی اس کے حوالے سے اگر کو کوئی question ہے تو آپ ہمارا یہاں پہ ویڈس اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں ہاں پہ نیچے آکر آپ کو لنک مل جائے گا کوئی بھی آپ کو گائی ڈنس چاہی آپ یہاں پہ کلک کہ انفرمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈی ہوگی ہاو ٹو اپلائی آن لائن فار ایس 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 اس کے بعد نیکس ویڈی ہوگی کیا 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 ہوگا اور فیمیلز کا کیسے ہوگا اور آپ نے کیسے پاس کرنا ہے انشاءاللہ آپ جاب بزار پر ملتی رہے گی دوستو ایت تھیار کی ویڈیو امید کتنا پسند دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لائن سبسکرائب کریں تینک سر واشنگ